موسیقی سبائی دارالحکومت لاہور میں میو اسپتال کے تین ہیلتھ ورکرز کورونا ویکسین لگوانے کے باوجود اس وائرس کا شکار ہو گئے جس کے باعث تدبی عملے میں اس ویکسین کو لگوانے سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں موسیقی میو اسپتال کے ڈاکٹر آفتاب، ہیڈ نرس، اسمت اور وارڈن چارج تنویر بٹی کورونا وائرس میں مقتلا ہوئے ہیں جن کی کووڈ نائنٹین مصبت آنے کی رپورٹس بھی ریکارڈ پر آ گئی ہیں میو اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر آفتاب کو 23 فروری کو ویکسین لگائی گئی تھی اور ان میں پانچ دن بعد کورونا کے علامات ظاہر ہوئیں جبکہ ہیڈنرس، اسمت اور وارڈ انچارج تنویر بٹی کو کورونا ویکسین کے افتتح کے موقع پر انجیکشن لگائے گئے تھے ان دونوں میں پندرہ دن بعد کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں میو اسپتال میں اب تک 1100 ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے ذرائع کے مطابق کورونا ویکسین لگوانے والے دیگر تیوی عملے کو بھی کورونا کی بیماری نے آن لیا مگر اسپتال انتظامیہ اس سارے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن لاہور کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ویکسین یہ گارنٹی نہیں دیتی کہ اس کے لگنے سے 100 فیصر نتائج آئیں گے اس کے لیے حفاظتی اقدامات جاری رکھنا ہوں گے ادھر میکمہ صحت پنجاب کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لگنے کے 14 دن بعد انٹی بارڈیز بننا شروع ہوتی ہیں لہٰذا ویکسین لگنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت ضروری ہے یاد رہے کہ اس سے قبل پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی وارننگ دی تھی کہ جو بھی لوگ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پر ویکسین لگوائیں کیونکہ اس ویکسین کے سائیڈ افیکس بہت زیادہ ہیں اور اس سلسلے میں میکمہ صحت کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا